ایک شخص کیا کہتا ہے کہ کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ معزز ادارہ ہے آئیں آپ مشہور ہوئیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے وائس چیرمنٹ ساتھ فانسی کے فندے پہ جھولنا پڑتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے الٹا لٹکنا پڑتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے اپنی ماں و بہنوں کی چادریں کھچوانی پڑتی ہیں آپ کو شرم نہیں آئی سلام جو سولی شناس ہو اس سر کو ہے سلام جو سولی شناس ہو وہ جسم بوجھ ہے جو بغاوت نہ کر سکے جنابِ صد مزز اراکینِ کیبرٹ دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے چھے ججز کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں تحسین کرتا ہوں کہ ان بہادر ججز نے اس جبر اس کہر اس ظلم اس صفاقیت اور اس سندھیری رات میں جب صدا کا کہت ہے جب چپ کی وبا ہے حق کی آواز بلند کی عوام کو بتایا ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ ججز کے بیڈروم کی فلمیں بنا رہے ابھی چائنہ میں چھے انجینئر قتل ہوئے تمہاری ذمہ داری ہے تم انہیں پکڑو تم ججز کو جو ہے آپ یہ دیکھیں اندازہ کریں سپریم کورٹ کے جج ہیں ہائی کورٹ کے جج ہیں یہ جو آرو تھے جو لگائے کازی فائزی صاحب آپ نے لگائے ان کی تحصیل دار کی ڈی سی اور ای سی کی ان کے آگے کیا اوقات ہے اعتصاب کورٹ کے جج کی کیا اوقات ہے اور یہ جو ای ٹی سی کے اور کورٹ کے جج ہیں ان کی کیا اوقات ہے میرے بھائی اپنا شفقت چوہان صاحب بہت مخلص ہیں بہت عزیز ہیں لیکن بہت سادہ ہیں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے کردار سے بتائیں گے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں میرے بھائی میر تکی میر کا شیر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اقتار کے لنڈے سے دوائے لیتے ہیں دوستو میں اب آتا ہوں بہت مخصر آپ کی اجازت سے میں اپنے اداروں کی بات کرتا ہوں وہ تو جو کر رہے ہیں چھتر سال سے کر رہے ہیں میری اپیکس باڈی پاکستان بار کانسل نے ہنگامی جلاس بلا لیا اس ایشو پہ ہنگامی جلاس کب بلایا پانچ اپریل کو پانچ اپریل کو دیکھیں کاری گری کیا ہے مسئلہ ڈیفیوز ہو جائے گا دیکھیں گے پھئی کونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا اسی طرح کوئی اپنی بات کر لیں گے ایک سپریم کورٹ بار ہے یہ صرف یہ ایک درویش مجاہد بیٹھا ہے عمر آیاد سندو اس کے سوا آپ مجھے بتائیں کیا کیا کہر اس ملک پہ نہیں ٹوٹا کیا کیا ہیومن رائٹس وائلیشن اس ملک پہ نہیں ہوئی اور یار کوئی آواز کوئی پریس لیز ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر کی طرف سے کوئی جاری ہوئی نظر آئی اب آ جاتے ہیں پنجاب بار کانسل کی طرف سے کس کس کو روئے ہیں موقع تھے کس کو روئے دل کو روئے یا پیٹوں جگر کو میں ہماری جو ہمارا وائس شیئر مین ہوتا ہے مجھے ایک دفعہ حامل خواہ میں مہمبر تھا دوزار چار میں تو میں نے پوچھا ہمارا بڑا کون ہے کون ہو ان کا جی جو کمیونٹی ہیڈ ہے پنجاب بار کانسل کا وہ آپ کا کمیونٹی ہیڈ پنجاب بار کانسل کا وائس شیئر مین اس صدر پہ جو متمکن ایک شخص کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ معزز ادارہ ہے آئیں آپ مشہور ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے یہ وائس شیئر مین صاحب فانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے الٹا لٹکنا پڑتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے اپنی ماں و بہنوں کی چیدریں کھچوانی پڑتی ہیں آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک شیر ہے بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں کچھ باغبا ملے ہوئے ہیں برک و شرر کے ساتھ اور یہ ملے ہوئے ہیں آنکھیں کھولو دوستوں انہیں ووٹ دیتے ہو تم سے طاقت لیتے ہیں پھر بارگیننگ کرتے ہیں اپنے دوستوں اور عزیدوں کو لاف سر لگاتے ہیں آنکھیں بھی کھولو اور کان بھی کھولو خدا کا واسطہ ہے بہت وقت گزر گیا ہے تمام ادارے کمپرومائز ہو چکی ہیں تمام ادارے چک ہو چکی ہیں ایک آپ کا ادارہ ہے اور ایک آپ کا منڈیٹ ہے بڑھ صاحب آپ کو جو یہ اس ہائی کورٹ بار کے ماتھے کا جھنگر بنایا گیا ہے اور یہ عزت کی دستار آپ کے سر پہ رکھی گئی ہے اور آپ کے آپ کو آپ کی جھولی کو اس بار نے ووٹوں سے بھر دیا ہے اب یہ ساری بار یہ قوم ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو بھی لاحی عمل بنائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے لیے وہ ایک شاعر ہے اس شاعر کا جو شعر ہے اس کردار کی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں یہ شہر جاگے نہ جاگے میں سونے والا نہیں ہوں دکھری